السلام علیکم محتم ناظرین یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسی ویڈیو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہیں دیکھی ہو کیونکہ انسان پر کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس کو مرنے کے حد تک اس پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس پر ظلم پھر کوئی بھی نہیں کرتا ہے ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے دنیا کے دستور ظالموں کا رہا ہے لیکن اتنے بڑے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو اس ویڈیو میں ہے یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور یہ کس کا جنازہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی آپ سے گزارش یہ کے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا فلسطین پر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور ان کا ظلم ایسا ہے کہ کوئی ان کو روک اور ٹوک نہیں سکتا اور کوئی روک اور ٹوکنے والا بھی ہے تو وہ بھی ان کے ہی حامی اور حمایتی ہیں یہ کھلم کھلا لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بچوں پر بوڑوں پر عورتوں پر ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان پر گولیاں چلا دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ان کو مارتے ہیں کارتے ہیں جلا دیتے ہیں جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا ظلم کرتے ہیں دنیا کے اندر ایسا ظلم کبھی دیکھنے میں اس طرح سے ویڈیو میں نہیں آیا ہوگا یہ جو جنازہ ہے یہ ایک بہت بڑا چینل نیوز چینل آپ ہو سکتا جانتے ہوں جس کا نام الجزیرہ ہے اس کی بہت بڑی پترکار بہت بڑی صحافی جس کا نام شیرین ابو آقلہ ہے شیرین ابو آقلہ ہے یہ پترکاری تھا کرتے ہوئے کسی جگہ پر ریپورٹنگ کرتے ہوئے فلسطین میں وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا اور بہت بے رحمی کے ساتھ ان کے اوپر گولی چلائی گئی اور ان کو وہی موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی شہادت ہو گئی لیکن شہادت تک ہی نہیں بلکہ موت کے بعد جب ان کے جنازے کو لے جائے جارہا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسرائیلی فوجی اسرائیلی دہشتگردوں نے ان کے جنازے کو بھی ان کے جنازے کو راستے میں سے روکنے کی پوری کوشش کی جنازے کو نیچے گرانے کی کوشش کی اس ویٹے میں آپ دیکھئے میجے تو دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ایک مرے ہوئی عورت کے ساتھ جس طور پر انہی فوجیوں نے ظلم کیا پھر مرنے کے بعد بھی اس کے تابوت کو اس کے جنازے کو اتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے لیکن دنیا کی آنکھیں بند ہیں صرف اور صرف اگر کہیں کوئی مسلمان چھوٹا موٹا غلط کام کر دیتا ہے تو اس کا شور شرابہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو دنیا کے ان حکمرانوں کو نہیں دیکھ رہی ہے جو روزانہ وائے ویلہ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں ان کو یہ اپنا ظلم یا ان کو یہ اسرائیل کا ان دہشتگردوں کا ظلم نہیں دیکھ رہا ہے آپ سے گزارش دوستو یہ ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد خاص طور سے مسلم امہ کے لئے دعا کریں اور اپنے حالات کو زیادہ سے زیادہ درست کریں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے اور ان لوگوں کے لئے خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلموں پر رحم فرمائے